بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے دان اقوال خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چھوٹے مٹے نینو منسل چینل پر آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب ہمارے بہت پیارے بھائی عمر رشید صاحب اور سی جیو بان ٹو فائی جو کہ چل چکی ہے پانچ سو اڑتالیس کلومیٹر کمپنی کے مطابق جو کہ شو رومز کے اونر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پانچ سو کلومیٹر تک آپ نے ان کی رننگ پوری کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ایز یوزول چلا سکتے ہیں جیسے مردی تو ابھی پانچ سو اڑتالیس کلومیٹر ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کی فیو لیوریج ٹیسٹ کرنے لگے ہیں ابھی اس کی ٹینکی میں تھوڑا سا پیٹرول موجود ہے تو اس کے لیے ہم یہ بوتل ہمارے ساتھ لائیں ہیں اس میں پہلے اس کا پیٹرول نکالیں گے اور پھر یہ ساتھ ہی ہمارے پمپ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو پورا لیٹر کروائیں گے پھر اس میں ڈالیں گے اور پھر اس کی جو بہتر فیو لیوریج ہوگی وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی سو ابھی یہ یہ جو ڈیجٹس ہیں یہ نوٹ کر لیں پانچ سو اڑتالیس اور پوائنٹ تھری ٹھیک ہے مطلب لگا لیں گے پانچ سو اڑتالیس کلومیٹر ہی اس وقت چل چکا ہے تو اب اس کا نکالتے ہیں پیٹرول اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے بھی کتنا پیٹرول نکالتے ہیں اچھا جی ابھی پیٹرول بند کر دیا ہے اور اس کا پائپ کھول کے اس کا جتنا بھی ٹینکی میں پیٹرول ہے وہ سارا نکالنے لگے ہیں کھولیں کھولیں اس کا پائپ اوہو بڑا زور لگ رہا ہے بھائی اوہو چیٹے آئے ہیں ساری یار میری آنکھ میں چلا گیا اچھا جی ٹھیک ٹھیک ہے اس کو جانے دے جانسوں کیا جانہوں کی لاغ دیا ہے کیون breakup سérience سے میکنٹا شکر کار جائے گا میری نو كی لاغ دیا ہے میں نے لاغ دیا ہے پانثالی کار جائے گا کیسے سورو تو بھی نی پانثالی کار جائے گا پانثالی تو ایک کلومیٹر بھی یہاں تکہ رہتے ہوگا میں باتل پشگا رہا مانگ گا سٹنگ دیا اگر 6د تکہ رہا ہے بنگر کے باتی پکہ رائے گا میں سٹنگ دیا debts کوک ب Depression کوک دی نہیں سٹنگ دی کوک دی پکی گال لے پکی گال لے چلیں جی ابھی ہماری جی ایک چوٹا سا مقابلہ بھی لگ چکا ہے کہ اگر یہ پہنٹالیس کلومیٹر سے اوپر اس نے ایک کلومیٹر بھی کیا تو میں بھائی صاحب کو سٹنگ پلا ہوں گا اور اگر پہنٹالیس سے ایک کلومیٹر بھی نہیں تھی ہوا تو جی بھائی میں بھی پلا ہوں آپ مجھے پلایں گے سٹنگ کی اوپر ابھی ہم پیٹرول نکالتے ہیں اس کا ہم نے اسی کو لٹایا تھا اور اب یہ دیکھیں یہ تو اس سائیڈ کا جو پیٹرول تھا وہ بھی ٹینکی کے سائیڈ پہ آگیا ہے تو اب یہ بھی ڈرین کرتے ہیں تقریبی نادہ لیٹر سے زیادہ ہی ہو جائے گا امید تو ہے تاکہ ہمارے پیسے کم لگے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی بالکل پیٹرول جو ہے وہ انڈ ہو چکا ہے نوزل بھی اوپر کی طرف ہے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ اس میں بالکل نہیں ہے اور ابھی میں نے ہلا جلا کے بھی اس کو چیک کی ہے ابھی اس میں ایک کترہ بھی باقی نہیں ہے کوئی ایک کترہ ہوگا بھی تو اس میں سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تقریباً آلماس کوئی 800 800 ml جو پیٹرول ہے وہ ہم نے نکال لیا اب اس کو لیٹر پورا کرواتے ہیں تو انشاءاللہ پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے کلومیٹر چلے گا یہ جی دیکھیں جی آلماس پورا ایک لیٹر جو ہے ہم نے اس کو فل کروالی ہے 60 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ اوپر ڈال ہے اس کے بڑی مہنگیا ہی ہوگی ہے ابھی اس کو جی ہم ڈالتے ہیں دوبارہ ایک بھی کترہ آیا نہیں ہونا چاہیے مرشید صاحب نہیں تو آپ کی جو بوتل ہے وہ ماری جائے گی 45 کلومیٹر پورے کرنے ہیں ڈال دے ڈال دے یہ دیکھیں جی یہ اب جا رہا ہے جس میں ایک پورا لیٹر پیٹرول ٹھیک ہے اب اس کا ڈکن کرتے ہیں بند اور پھر بتا رہا ہوں کہ یہ نوٹ کر لیجیے 548.3 کلومیٹر ایک ایک کو آریو کونی ہے یہ چک کہ پھر بتا مت دارا ہے تو انجام رہانی زیادہ کری کی دوسری چاریں میں سے پھر بتا مجھے رہاں dost موسیقی بھائنلی اپنے گھر سے بہت دور پہنچا دیا ہمیں CG125 نے اور یہاں پر آکے CG125 کا ایک لیٹر پیٹرول جو ہے وہ مکمل طور پر یوز ہو چکا ہے اور ہماری یہ اس بھائی کی آنکھیں اور ظلفیں دیکھ کر آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی کہ ہم کتنا سفر کر کے آئے کھڑیں تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے رائٹ سٹارٹ کی تھی تو تب تھا 548.3 کلومیٹر تو اب اس نے پورا ایک لیٹر پیٹرول جب خاتم کر لیا ہے تو اب اس کے ٹوٹل کلومیٹرز ہو چکے ہیں 585.7 یا 8 کلومیٹر لگا لیں تو اس کے اگر میں اوورال ایوریج کی بات کروں کہ ایک لیٹر میں اس نے کتنا کیا ہے تو یہ تقریباً راؤنڈ آباؤٹ 37 کلومیٹر اور 38 کلومیٹر کے درمیان بنتا ہے ٹھیک ہے باقی کلکولیٹر کا بھی ایک سکرین چھوٹ لگاؤں گا تاکہ جس سے آپ کو مزید کنفرم ہو جائے تو اور باقی یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کے جو رپیم ہے وہ میں نے 5-6 تک ہی رکھے تھے نہ اس سے زیادہ آپ گیا تھا ڈاؤن ضرور آیا ہوں بٹن سے آپ نہیں گیا تاکہ اس سے زیادہ میں رف نہ چلا ہوں اور اس کے جو سپیڈ ہے وہ میں نے ستر اسی سے کم ہی رکھی ہے مطلب ساٹھ ستر ساٹھ ستر تک اس کی سپیڈ میں نے رکھی ہے دین یہ ایوریج جو ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس ایوریج سے خوش ہے یا نہیں اگر میرا آپ پرسنال اوپینئر مانگے تو میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں اتنی کم فیو لیوریج ناممکن سی چیز ہے کیونکہ اگر میں اس کو اپنی YBZ کے ساتھ کمپیئر کروں تو YBZ ایزیلی 45 پلس تو آپ کو 110% کسی بھی سیچویشن کے حساب سے دے ہی دے گا اور وہ چیک بھی کیا ہوئے میں نے باقی ہو سکتا ہے ابھی 500 کلومیٹر کیونکہ ریسنٹلی ہی ہوئے ہیں تو بعد میں بھی ایک اتبار درور اس کی فیو لیوریج چیک کریں گے CG125 اپنے جس فگر کی وجہ سے بہت بدنام ہے کہ اس کی فیو لیوریج بہت کم ہوتی ہے تو وہ بات واقعہ ہی جنون ہے بہت کوشش کیا ہے کہ یہ کسی طریقے سے 40 کلومیٹر تک پہنچ جائے تاکہ ہم اس بھائی سے سٹنگ جیت پائیں ٹھیک ہے پر نہ ہماری سٹنگ رہی اور نہ ان کی رہی یہ تو گہرے تھے کہ 45 پلس کرے گا اور میری کوشش یہ تھی کہ یہ 40 تک کر لے گا بہت چالیس تک بھی نہیں کر پایا سو ایسے کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیسوں کی سٹنگ پی لیں اور میں اپنے پیسوں کی پی لیتا ہوں اور باقی یہ بہت اچھی چیز تھی کہ ہم نے اپنے ساتھ پیٹرول رکھ لیا تھا تاکہ جس کو ڈال کے ہم واپس پہنچ سکیں تو باقی جاتے ہوئے کسی پیٹرول پر ہم سے مزید پیٹرول ڈالوا لیں گے اب یہ مظافرگڑ کے درمیان میں ہم کھڑے ہیں ملتان اور مظافرگڑ کے تو گائیس آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اسے ترہ کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ادنان اقبال ہمارے پھائٹ اوبر اشید جن کی آنکھ لال رہن دی ہے اور سی جی ونٹو پائب کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اسے ترہ کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ